بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویٹ ٹی ایم میں ہوں تارک محمود بیس روز کے بعد بلاخر ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے لیفٹرین جنرل ندیم انجم کی تائیناتی کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری ہو گیا ہے اور اب ان کی جو تقرری ہے وہ بیس نومبر دو ہزار اکیس سے ہوگی یہ چھے نومبر چھے اکتوبر کو آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں جنرل ندیم انجم کا نام تھا ایس ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے بعد جو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے ایک کنفیوجن پھیلی پھر میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئیں سمری کی بات ہوئی لیکن آج جو ہے وہ پرائیم میریسٹر ہاؤس سے نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ بیس نومبر سے جنرل ندیم انجم صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر کام کریں گے اور انیس نومبر دو ہزار اکیس تک جنرل فیض جو ہے وہ اس عدے پر کام کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائیم میریسٹر ہاؤس سے ایک اور پریس ریلیز آج کی جو آرمی چیف جنرل کمر باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ جنرل کمر باجوہ صاحب سے اور عمران خان صاحب نے مشاورت کی فائنل کنسلٹیشن ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کے نام کے اوپر اور اس سے پہلے ڈیفنس منسٹری کی جو سمری تھی وہ آئی عمران خان صاحب نے تمام ناموں کے انٹرویوز کیے یہ اس پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے تو ایک تو یہ معاملہ بہرحال سیٹل ہوا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ جو قیاس آرائیاں تھیں جو افواہیں تھیں وہ دم تھوڑ گئیں لیکن جو پی ایم ہاؤس کی پریس ریلیز ہے وہ یہ بتا رہی ہے اس کے خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو فائنل کنسلٹیشن ہے وہ آج مکمل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس سے پہلے کا نوٹفیکشن یا جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے وہ فائنل کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی ساتھ ساتھ جو ادارہ شماریات ہے اس نے اپنے اداد و شمار جاری کی ہیں حکومت کا اپنا ادارہ جس میں اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ اداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ستر سالہ مہنگائی کا جو ریکارڈ ہے وہ ان تین برسوں کے دوران ٹوٹ گیا ہے مزید یہ ہے کہ پیٹرول پرائیسز یعنی آٹھ روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے ڈیزل کی قیمت نو روپے بڑھانے کے لیے سمری کی بات ہو رہی ہے کہ فرس نومبر سے پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں آج ایک سو پچھتر سے روپے سے کراس کر گیا ہے سونا جو ہے ایک دن میں چار ہزار دو سو روپے فیٹولہ بڑھا ہے اور اب آج کے دن جو سونے کی قیمت پاکستان میں تھی وہ ایک لاکھ بتیس ہزار روپے فیٹولہ سے زیادہ تھی تو یہ مہنگائی کا صورتحال تاجر برادری بھی آج سڑکوں کی اوپر ہے جو ٹیکسیشن ہے اس کی اوپر وہ اعتجاج کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو آج ایک اور اعداد و شمار جو اقتصادی امور ڈیویجن نے جاری کی ہے اس کے مطابق گزشتہ تین ماہ کے دوران تین ارب دس کروڑ روپے کا مزید قرض جو ہے ہو لیا گیا ہے اس کے اوپر بھی گفتو کریں گے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو صورتحال ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد حلال اور پنجاب میں حرام جو ہے کیوں ہو جاتی ہے تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے بعد پنجاب اور پھر اس کے بعد مرکز میں تحریک عدم اعتماد اس میں کتنی جان ہے اس کے اوپر بھی آج کے پروڈرام میں گفتو کریں گے شیخ رشید صاحب نے بھی شام میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں جو کل ادم تحریک لبیک والا معاملہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ منگل کی شام تک کا ٹائم لے لیا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ فردر کنسلٹیشن کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ اور کل ایک مرتبہ پھر جو تحریک لبیک کے رہنما ہیں ان کے ساتھ باتشیت کی جائے گی حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی جو کی واپسی اور اس کی بے دخلی کا جو مطالبہ ہے اس کے علاوہ حکومت تحریک لبیک پاکستان کے تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ سوائے اس ایک معاملے کے اوپر کوئی ڈیڈ لاغ نہیں ہے اور یہ صرف حکومت کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کے ساتھ تمام اداروں کا فیصلہ ہے تو یہ صورتحال ہے اس کے اوپر آج کے پرڈرام میں گفتو کریں گے امجد نیازی صاحب قومی اسمبلی کی دیفنس کمیٹی کے سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر آجز دھامرا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر حباس آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ امجد نیازی صاحب فائنل کنسلٹیشن آج ہوئی چھے اکتوبر کو جو پریس ریلیز جاری ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ فائنل کنسلٹیشن سے پہلے جاری ہوا کیونکہ دیفنس منسٹری کی سمری اس کے بعد آئی پرائیم منسٹر نے تمام لوگوں کے انٹرویوز کیے اور آج فائنل کنسلٹیشن جو ہے مکمل ہوئی ہے تو یہ اگر کنسلٹیشن پہلے ہو جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آفیس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا دیون سے ہم نے ایک گورنمنٹ نے اپنا بیان بھی جاری کیا کیونکہ بہت ساری سپیکولیشنز تھی اور بہت سارے لوگ مٹھائیوں کے چکر دکانوں کے چکر بھی دکھا رہے تھے لیکن گورنمنٹ ایک بڑا واضح طور پر بیان دیا تھا اور جناب پرائیم منسٹر پاکستان نے پاریمنٹ پارٹی کے انظر بھی بڑا ایک کٹیگورکلی اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اور جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ ہم ایک پیج پہ ہیں کوئی دوسرا پیج نہیں ہے ہماری کنسلٹیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہے اور اس کو اب بند کر دیا جائے تو ایک ongoing process تھا جس کے نتیجے میں آپ کو بھی علم ہے کہ summary move ہوئی اور summary کا جو ہے آج جو result ہے وہ جا آپ نے دیکھا کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ قانون اور قائدے کے اندر ہی ہوتی ہے procedure ہوتا ہے ایک بڑی اہم بوس تھی جس کو replace کرنا تھا posting transfer کی صورت میں نئے دی جی آئی اس آئی نے آنا تھا تو لازمی بات ہے ایک procedure تھا اس procedure کو government بھی اور آرمی بھی سمجھتی تھی کہ اس کو جو ہے وہ پورا کیا جانا ضروری ہے تو اس میں کوئی ابحام نہیں تھا یہ تو بات کرنے کہ اس procedure کو adopt کرنے سے پہلے press release جاری نہیں ہونی چاہیے تھی یہ اس بات کیو پر آپ ہے میرے خیال میں اس میں کوئی کوئی اختلاف والی بات بھی نہیں جی اختلاف ہوتا تو آج کا جو result ہے کوئی اس سے مختلف ہوتا میں نے پہلے تھا کہ اس میں کوئی ابحام نہیں تھا government کا ایک اپنا موقف تھا فوج کے اپنے مسائل سے compulsions تھی within forces جس کے اوپر government کے جتنے بھی spokesmen ہیں انہوں نے اپنی بات اور رائے کا ازاد تھی تیا government کی جو رائے تھی تو میرے خیال میں آج جو ہے وہ مکمل طور پر اس جو chapter کو close ہونا چاہیے ویسے close تو ہم نے government نے کافی دن پہلے ہی کر دیا تھا کہ الحمدللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ قانون اور قیدے کے اندر ہوگا اور same page سے ہی result آئے گا یہ کوئی formula طے پہلے تھا کہ نام آپ کا وقت ہمارا ٹھیک ہے نام آپ کے اوپر طے کر لیتے ہیں باقی نہیں حافظ صاحب نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہم اعتماد کی فضاء کے اندر ساری چیزیں طے تھی اور آپ کے علم میں ہے کہ آج چیف آدمی سطاف بھی آج جو ہے وہ اس مزید اس میں شامل طے پرامیس راہ اس میں اور پھر اس کے بعد جو ہے جنرل فیض عمین صاحب بھی اس کی کنسلٹیشن میں شامل دے تو اس میں کوئی ایسی کوئی افتلاف جو کوئی ابھام بھی نہیں تھا دلکل جو ہے وہ الحمدللہ ایک سمود طریقے کے ساتھ ایک process کو complete کیا گیا دامرہ صاحب جو مٹھائیوں کے order دیئے تھے وہ آپ واپس لے لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جو order تھے وہ سب آج خطب جو افمائن تھی سب دم توڑ گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آفی صاحب جو مٹھائی تقسیم کرنے والے لوگ ہیں وہ آج کچھ زیادہ تعداد میں شاید مٹھائی لیں گے اور شاید پہلے order کم دیا تھا آج زیادہ ہوگا اور حکومت کے آج کے فیصلے کے بعد مٹھائی کی دکان کھلائی جائے گی اور order کچھ مزید زیادہ دیے جائیں گے وہ کیسے تو اس بات میں نیازی صاحب نہ جائیں نہیں وہ کیسے نیازی صاحب اس بات میں نہ جائیں اور قوم کو الجائیں نہیں اس کی تھوڑی تفسیر بتائیں نا مٹھائی جو لوگ سمجھ وہ اس لیے حافظ صاحب کہ کم سے کم آج کے فیصلے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ یہ حکمران جو ہیں وہ جانبوچ کے ایسا نہیں کرتے ہیں یہ ناہل ہیں یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال قبل بھی اس ملک میں اس طرح کے بحث چلے تھے جب آرمی چیز کے ایک نوٹیفکیشن کی بات چلی تھی آپ کو یاد ہوگا پھر پارلیمنٹ بیچ میں آئی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب کو پتا نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کو کون سی سمری پہ سائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ تمام اپوزیشن جماعیتوں نے حکومت کی یہ مدد کی کہ اس طریقے سے کام ہونا ہے اور ایک دو سال کے بعد پھر اتاوہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا چیزیں ہوگی مگر پارلیمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا کردار ادا کیا تھا ان کی نائلی وہاں سے لے کے مہنگائی کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آج کے نوٹس لگشن میں یہ کہنا کہ جو لوگ مٹھائی کے انتظار میں تھے پتا نہیں کون تھے وہ تو حکومت کو پتا ہوگا کہ کون تھے کم سے کم ہم تو نہیں تھے مگر اگر آپ نے وہی کیا جو پہلے کرنا تھا آپ کو تو ایک بار پھر نائل ہونے پہ ثابت ہونے پہ مٹھائی تو تقسیم ہوگی مٹھائی تو بکے گی ایک دھامرا صاحب کا اور ایک نیازی صاحب نے دو بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی نیازی صاحب ہے بھی ڈیفرنس کمیٹی کے چیئرمین انہوں نے دو باتی کی میں انہی کو دور آنگا ایک تو انہوں نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق کام ہوا دوسرا انہوں نے کہا پروسیجر ابھی پورا کیا گیا جو میں اس کا مطلب سمجھا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پروسیجر پورا نہیں کیا اور پہلے وہ آئین و قانون کے خلاف کر رہے تھے اور ابھی اس کو ٹھیک کیا گیا پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں یہ خود بھی ڈیفرنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آج اور پہلے میں فرق یہ خود بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ تھا اب ہم نے اس کو پورا کیا تو اس طرح کر دیا تو یہ میرے ذہن اور سمجھ اور پاکستانی قوم کی فکر سے بہت دور بات ہے اور اگر اسی طرح ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بلیم لگا رہے ہیں کہ یہ سارا کام غلط کیا جا رہا تھا ایک ادارے پہ تو یہ بھی غلط ہے کہ اگر اس طرح کہا جا رہا ہے میرا مین مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو اس لیے بار بار یہ لوگ اس طرح کے ایٹیٹیوٹ کو اپناتے ہیں کہ جو ملک جس مہنگائی اور طوفان میں چل رہا ہے ان کی توجہ اٹھانے کیلئے مختلف ایشوز کریئٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک پورے ادارے کو تباہ و بربات کر دیتے ہیں اور ان کو اس کے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آج جا آپ کے سامنے ہیں ڈالر کا حال دیکھ لیں آج آپ کے سامنے ایکانومی ہے لیکن ان کو سب ٹیک نظار آ رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آج نیازی صاحب یہ کہے کہ میں پی ٹی آئی سے استیفہ دیتا ہوں آپ یقین مانیں جو اپریسییشن ان کو ملے گی جو قوم ان کو کندوں پہ اٹھائے گی کیونکہ یہ سب سے پاپولر فیصلہ اس وقت معاشرے کا ہے سب سے پاپولر فیصلہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا ہے ہاں اگر یہ کوئی بھی میمبر اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں قوم کے ساتھ کڑا ہوں اور وہ اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے تو یقین مانیں کہ اس کی سیاست بھی بچتی ہے اور قوم پہ احسان بھی کرتا ہے اور وہ اس قوم کا ہیرو بھی بنتا ہے چلے نیازی صاحب ابباس آفریدی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہیرو بننے کا فرمولا اس وقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں لوگ آپ کو کندوں پہ اٹھائیں گے حافظ صاحب اللہ کا شکر ہے پہلی بات تجھے ہے کہ فریدی صاحب بھائی ہیں ان کی بے سرو پیر کی جو باتیں تھیں جن کا کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا تو ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ خام خام ایشو کو نان ایشو بنانا میرے خیال میں چھوڑ دیں چونکہ ایک ایسی پوسٹنگ اور ٹرانسفر تھی جس کو میں سمجھتا ہوں جس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آپ کو پتا ہے ہمارے خاندان جن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اصولوں کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے کون لالچ کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہوتا اور الحمدللہ مجھے فخر ہے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب جب اس گورمنٹ میں آئے آپ کے علم میں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آپ اپنے دوست موبالک کے پاس گئے وہاں سے بے لاؤڈ فرو پیکجز ملے تب جا کے کوئی سٹیبلز ہوئی پھر جا کے کوئی جو انہوں نے کشکول قوم کے ہاتھ میں دیا تھا تو ہم بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھی دل کے ساتھ پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے کیونکہ انہوں نے جتنا کرزہ پاکستان کے اوپر لاد دیا تھا ان کے ڈیٹ کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ کو کرزہ چاہیے تھا آپ کے علم میں ہے کہ ذرہ مبادلہ بھی یہ خالی کر کے گئے تھے اگر مجھے بتا دیں ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ بھی ملک سے باہر بھاگ گیا تھا آپ مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ سارے حالات نہیں تھے تو مجھے کوئی بلکل آپ اٹھا کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں سب پھر جب وہ کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ کرزہ ہم نے جتنا چھوڑا آپ نے جو ہے نا اس میں بارہ تیرہ آزار عرب اور بڑھا دیا میں نے بڑھایا کیوں بڑھا نا بڑھنے کی وجہات کیا تھی وجہات یہی تھی نا کہ کرزے کو چکانے کے لیے بھی آپ کو کرتا چاہیے تھا وہ کتنا چکایا وہ تو اس دن فگر دے رہے تھے دس عرب ڈالر ہم نے واپس کیے تیرہ سو لے کے دس عرب واپس کر دیئے تو پھر کیا ہو ہاں تو واپس نہیں آپ کو علم ہے نا کہ آپ کے چڑھا کے کتنا گئے آپ کا خزانہ تو خالی کر کے گئے تھے آپ نے واپس جو انہوں نے اگری میٹس کیے تو ان کو پورا بھی تو انٹرنیشنل آپ نے جتنی بھی ڈونر ایس جنسیز ہوتی ہے جو آپ کرد لینے والے جو ممالک ہوتے ہیں ان کو واپس بھی تو کرنا تھا آپ یہ سوچیں کہ یہ ملک کو جو اس کی اکانومی کے ساتھ دائنمکس لگا کے گئے تھے ان کو معلوم تھا کیوں بھاگ گیا تھا اپنا ہمارا وہ کیا سینیٹر عساق جو ہمارے فیڈرل دارستان وہ پوچھے نا کیوں بھاگے تھے واپس آتے دیکھیں اگر وہ ان کی نیت ٹھیک تھی تو وہ قوم سامنا کرتے اور اپنے جو فگر تھی ہمیشہ ہنڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے تو اگر وہ اتنی اکانومی اچھی تھی تو وہ کیوں نہیں دیکھے گئے چلے میں نے وقفہ لینا ابباس آفرید صاحب اس کا جواب دے دیں کہتے ہیں اتنی اکانومی اچھی تھی سامنا سب ملک چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے وہ تو آپ کی اپنی ٹینئور میں چلے گئے میرے بائی کا میرے خیال کافی ٹائم انہوں نے کہا کہ میں نے گزارا ہے ہماری لیڈر ایماندار ہیں میرے خیال میرے بائی کو یاد ہوگا کہ جب پرائی منسٹر صاحب کنٹینر پہ کڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملک کس طرح دیا گیا آپ کو ملک دیا گیا سو کے ڈالر پہ اور آپ کا لیڈر کہتا تھا اگر ایک روپے ڈالر چڑھتا ہے تو ایک ہزار ارب قوم پہ چڑھتے ہیں پچھتر روپے چڑھا تو پچھتر ہزار ارب آپ نے اس قوم پہ چڑھائیں دیڈ پچھتر ہزار ارب آپ نے بڑھایا کرز واپس لون کرنا پچھتر ہزار ارب آپ نے اور اس سے اوپر اپنا لون بڑھایا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمیں ایسا دیا گیا تھا ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ جس حال میں آپ کو دیا تھا آپ ہمیں اسی حال میں دے دیں بجلی اسی ریٹ پہ گیس اسی ریٹ پہ ایکانومی کے اسی طرح گروت اسی 5.6 پہ اور جو مہنگائی کا طوفان جو ستر سال ستر سال کی مہنگائی تین سال میں آئی ہے اور میں نیازی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا سٹاف ان کے نوکر ان کے گھر ان کے ڈریور ان کے اردگر جتنے لوگ ہیں انہوں نے ان کو ستر سال کے انکریز تنخواہوں میں نہیں دی ہوگی جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے فیملی کی اردگر جو سٹاف ہوتے ہیں وہ بھی فیملی میمبر ہوتے ہیں جو نوکر ہوتے ہیں وہ بھی فیملی میمبر ہوتے ہیں یہ انہوں نے کہ جس حال میں آپ کو ہم نے ملک دیا تھا میں گارنٹی دیتا ہوں میں اور نیازی صاحب اکٹھے راستے میں نکلتے ہیں لوگ بولیں گے اسی حال میں ہمیں واپس دے دیں وہ جو حالات تھے ہمیں اسی حالات میں لے جاؤ پرانا پاکستان لٹا دیں نیازی صاحب ابباس آفریزی صاحب کو پرانا پاکستان لٹا دیں حافظ صاحب میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں دیکھیں سب سے بڑا جو پورم ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی وہ وہاں پہ آئیں یہ اپنی معاشی ٹیم ان کی کوئی بنائی ہوگی ان کے پاس ہوگی لازمی بات ہے چاہے پوزیشن میں بھی ہوگی تو ان کے پاس ٹیم تو ہوگی ہم ریکارڈ اٹھا لاتے ہیں ہم بھی ڈیویٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں تمام پاکستان کا میڈیا بھی ہونا چاہیے اور تمام میں سمجھتا ہوں جتنے بھی معیشت دان ہیں وہ بھی ہونے چاہیے آپ دوسرا پروگرام رہتے ہیں میں خود ایک بزنس مین ہوں میں نیازی صاحب کے ساتھ پروگرام لیں یہ لکھے لیں میں زبانی مقابلہ کروں گا دیکھیں افریتی صاحب آپ بیٹھے تو آپ سن لیں میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا بہتر یہ ہوتا ہے آپ اگر ڈیویٹ کریں گے تو سنیں اور سنیں دونوں باتیں میری بات مکمل ہونے دیں اس کے بعد آپ جواب دے دیں میں اپنی پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ کی وحصیت سموکس مین کی آپ کو کھلے دل سے آپ کا چیلنج بھی قبول کرتا ہوں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس بلاتے ہیں وہاں پہ تمام آئیرین کو بلا لیتے ہیں اور پھر ڈیویٹ کر لیتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا دھامرہ صاحب نے بڑے سکون سے آپ کی اور آفریتی صاحب کی بات سنیئے بقفہ لے لو بقفے کے بعد آتے ہیں پھر دھامرہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین امجد نیازی صاحب سنیٹر باس آفریتی صاحب آجیز دھامرہ صاحب میرے مہمان ہے آجیز دھامرہ صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی امجد نیازی صاحب کہتے تھے کہ حالات ورسٹ حالات تھے جو ہمیں ملے ہم اپنا ایک میکانیزم بنا رہے ہیں چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں اس وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں نیچنل فلو پہ رکھا رہا سکتے ہیں دیکھیں حافظ صاحب عبدیل صاحب بڑے پی ٹی آئے میں شریف عادی ہیں اور جب قومی سیمیلی کا اجلاس بھی چلاتے ہیں تو ہس کے چلاتے ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں چند پوائنٹس اس میں سے صرف لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے بیل آؤٹ پیکجز لیے دوست ممالک سے آپ نے لیے اور اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہونی تھی پھر آپ نے کہا کہ کرونا میں جہاں پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی تھی آپ نے زبردست منیجمنٹ کر کے وہ معیشت کو ڈوبنے سے بچا دیا یہ بھی کریڈٹ آپ لے لیں تو ان کریڈٹ کے باوجود مہگائی پاکستان میں ستر سال سے بلند ترین مقام پہ کیوں کھڑی ہے جب آپ نے کرونا کو فیض کیا جب آپ نے بیل آؤٹ پیکجز لیے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے سارا کام کیا بھائی جان پاکستان کا وہ دور بتائیں جس میں کوئی کسی بھی حکومت کے لیے سویٹابل دور رہا ہو ہمیں جو حکومتیں ملتی تھی وہ آمریتوں سے ملتی تھی آپ کو گورنمنٹ ملیے سیویلین گورنمنٹوں سے اور دوسری بات کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ کیر ٹیکر تھی کس حکومت نے کیر ٹیکر نے کہا کہ جانے والی حکومت نے بلکل خزانہ کھالی کر کے چھوڑا ہے اور وہ آپ کی قسمت میں آیا تو آپ نے ایک سو دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کیجئے وہ دعوے کیے تھے وہ کس حوالے میں اور کس خوشوہمی میں کیے اور دوسری بات جگہ بات کی معیشت ٹھیک ہے تو ظاہری کٹھن حالات میں جو آپ کا مین اپنر ہے جو معیشت کو ٹھیک کرنے والا جو منسٹری ہے وہ ہے وزیر خزانہ کی پانچ وزیر خزانہ آپ تبدیل کر چکے ہیں آخری وزیر خزانہ کو آپ نے چھ ماہ پہلے منسٹر بنا دیا کیونکہ وہ آپ کو آئین ہی حق ہے کہ آپ اس کو سینیٹر بنا کے مزید کنٹینیو کریں گے منسٹر کے لیے کون سی اپوزیشن کی جماعت اور اس کے لگنے والے دھرنے یا ان کے مطالبے کے بنیاد پر آپ وہ بھی کام نہیں کر سکے اگر آپ پانچ وزیر خزانہ تبدیل کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مست منجمنٹ ہے گوڈ منجمنٹ نہیں ہے اگر آپ صرف وزیر خزانہوں کو ہی تبدیل کریں گے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تو میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو ایک بار پھر وزیر آدم کو بھی تبدیل کر کے دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اس کے بعد معیشت پاکستان کی ٹھیک ہو جائے ویسے بھی آپ تجربے کر رہے ہیں پجاز میں آپ نے ایک کیسے بٹھایا کہ اس کو آپ کام سکھا رہے ہیں آپ نے تین سال میں پانچ وزیر خزانہ تبدیل کیے پاکستان کی تاریج میں پہلے کبھی نہیں ہوا کیا ان سیسروں میں اپوزیشن کا کہیں لینا دینا ہے اچھا دامنے سے اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں ایک ایک ایکانومی کی اوپر ڈیبیٹ کریں کس نے کتنا نقصان پہنچایا یہ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو قورم پورا نہیں کر سکتی اسمبلی کا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اس وقت سے زیادہ اگر قورم دوٹا ہے تو موجودہ حکمرانوں کے دور میں اب یہ قومی اسمبلی کے قورم کی بات تو پیچھے رہ گئی ان کے جو پارلیمانی اجلاس ہوتے ہیں پرائم منسکر کے انڈر اس میں ستر ستر لوگ نہیں آتے ہیں اور ان کو فونے کر کے بلایا جاتا ہے تو آپ اس قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اب آزار ویند صاحب جو بات جائے صاحب نے کی کہ ہم نے نیچرل فلو پہ چھوڑا کہ اصابدار صاحب کا بھی یہ تھا کہ بعض چیزیں ایسی تھی جو کہ اکسیجن پہ چلا رہے تھے سبسیٹری دے رہی تھی کہ نتیجے میں یہ تھا کہ پولٹیکل فائدہ ضرور ہو رہا تھا لیکن اکانومی کا بیڑا گھرک کیا گیا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کے ابھی ہم زیادہ بات کیا کریں یاداشت ہے ہم اپنی بات تو آج کل کر ہی نہیں رہے ہم تو بات وہ کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم ایک نایاب لوگ ہیں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو اکانومی چل رہی تھی اس کے مطابق کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ آئینسٹائن قسم کے لوگ ہیں میرے ساتھ برین ہیں میرے ساتھ انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اکانومی والے لوگ ہیں نوے دن میں میں گارنٹی دیتا ہوں میں پاکستان کیا بلکل سب کچھ ٹی کر دوں گا ہم نہیں کہتے تھے یہ عمران خان صاحب کہتے تھے بننے سے پہلے کہ نوے دن میں مجھے آپ دین دیکھیں میرے ساتھ ایسے ٹیم ہے میں نے بیس سال محنت کی ہے میں نے ایک ایک آدمی کو چھنا ہے اور اس کو دیکھا ہے اس کو پرکا ہے جب ہم بیٹھیں گے نوے دن میں ایسا ہو جائے گا بیس دن آدمیوں کی کیبنٹ ہوگی میں جاز میں نوے لوگوں کو باہر سو دی عرب نہیں لے جاؤں گا ہم خالی چار پانچ آدمی جایا کریں گے ہم جو ہے ڈالر کو اوپر نہیں ہونے دیں گے ہم جو ہے غریبوں کو مہنگا نہیں کرنے دیں گے ہم اور ٹیکس لگائیں گے یہ کوئی بات ہماری نہیں ہے یہ ساری باتیں جب ان کا لیڈر کنٹینر پہ کڑا ہوتا تھا نیازی صاحب لوگ سنتے تھے وہ قوم کیلئے خطاب کرتے تھے یہ ان کی باتیں ہیں ہم کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اگر میری لیڈر نے کہا تھا سب کچھ کہا تھا نوے دن کا سو دن کا اور ایک ٹرینڈ کیبنٹ کا اور اچھے لوگوں کا وہ ہمیں نظر آرہا ہے کہ جتنے بھی اس ملک کے جتنے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو بکایا گورنمنٹ میں تھے وہ ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جن کو ابھی یہ دیفینڈ کر رہے ہیں فواد چودری کو فواد چودری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے عمر ایوب صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ جتنے لیڈر ہیں دو ساشک ایوان ان کے بارے میں کیا کہتی تھی آج یہ بیچارے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے ہمیں اگر یاد ہو کہ اس ملٹ میں میں غریب کو جتنی غریب ہے غربت ہے اس کو ختم کر دوں گا تو بالکل مجھے ایک ان کی ایک بات پر یقین ہے کہ غریب کو بھی ختم کر رہے ہیں غربت کو بھی ختم کر رہے ہیں جب غریب نہیں ہوگا غربت نہیں ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لنگر خانے گلائے آپ ایک انڈسٹری کو کولیں تو ایک آزار لوگوں کو روزگار میں لگا کتنے لنگر خالے آپ کو رہیں گے سب کو بیکاری بنا دیا ان کو خالی بیک مانگنی کیلئے ہمیں کہتے تھے کہ کچکول اٹھائے بیک مانگ رہے اور ان کا کیا ہے کہتے ہیں ہم ایڈ لے رہے ہیں ہم کیا لے رہے ہیں پیکج لے رہے ہیں واہ کیا الفاظ کا چناؤں ہیں دوسروں کے لیے بیک ان کے لیے پیکج دوسروں کے لیے خیرات ان کے لیے چلے جواب لے رہے ہیں مجھے میرا بھائی بتائے جواب لے لیں جب آپ کڑے ہوتے تھے کہ ایک روپے چڑھتا ہے تو ایک پاکستانی کا جواب لے لیتے ہیں ملک کے لیے رہے ہیں نہ ہوگا غریب نہ بچے کی غربت اور دالر کدھر پہنچ جا سونے کی قیمت یہ پریشانی نہیں ہو رہی آپ کو آپ نے ایک سوال کیا ان دو تین سالوں کے اندر کیا عمران خان نے معیشت بٹھا دیئے یہ تو بٹھا کے گئے تھے یہ تو خزانے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ کہتے ہیں نا دروازہ ہی اکھیڑ کے لیے آپ نے لٹا دیا تو کہہ رہے ہم نے بٹھایا تھا آپ نے لٹا دیا نای صاحب میں نے لٹایا تو کیا ہے انہوں نے دفنا دیا یہ تو کچھ آپ نے چھوڑا ہی نہیں تھا مکمل ہونے دے نا آپ سنا کریں نا حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ دیکھیں سنا کریں تاکہ آپ کو بھی دیکھیں آج ہمیں اس میں کوئی دوسری رائے دیئے کہ مادمی دیاری دار مشکل میں ہے لیکن اس کے لیے دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک صاف اور عمران خان کی یہ محنت ہے کہ آج آپ کی جتنی بھی ٹیک سٹائل ملے ہیں کراچی سے لے کے فیصل آباد تک اور میں سمجھتا ہوں پشاور تک پورے زور و شور سے چل رہی ہے بلکہ دھائی لاکھ لوگ آپ کا میڈیا نے رپورٹ کیا ہم نہیں کہا نہیں آپ کے میڈیا نے خود رپورٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے اور اس میں لاکھوں لوگ میں تو قوم خوشحال ہونی چاہیے نا نیادی صاحب کہنا خوشحالی کدھر ہے سیکنڈ لی اچھا مکمل میں نے کہا آپ سن لیں نا حوصلے کے ساتھ سنن سننا چاہیے آپ کو جی جی حوصلہ نہیں رہا نا آپ کی حکومت کے بعد حوصلہ نہیں رہا قوم بھی نہیں رہا دامرا صاحب گبرائیں نہیں جب قبر جائیں تو گبرائیں قلال سنیں اچھا 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 سنیں نا جی اس کے بعد آج جتنی میں سمجھتا ہوں کونٹیٹی میں آج سیمٹ بک رہی ہے وہ تاریخ میں سب سے زیادہ بک رہی ہے جس کا مطلب ہے کنسٹریکشن جسے ہم نے انڈسٹری کا درجہ دیا ہے آج الحمدللہ وہ بورے زور و شور سے اپنے فل بوم پہ جا رہی ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے روزگار حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے بعد جتنا فلاہی جو کام ہو رہا ہے پاکستان تحریکی انصاف کی گورنمنٹ میں کہ آج نوجوانوں کے لیے کامجاب جوان کا جو ہم نے پیکج رکھا ہے وہ ایک مطلب ہمارا ہے کیونکہ پاکستان کا جو یوت ہے پاپولیشن جو ہے وہ سب سے بڑا وہ یوت ہے حافظ صاحب یہ پروگرام نیازی صاحب کو کسی بادار میں کھڑا کر کے لے لیں اچھا میں نے وقفہ وقفہ لینا ہے اگر آپ کرکلوٹ کرنے وہ کہتے ہیں اب آپ کے سامنے جا کے بات کریں جب پتہ چلے گا دیکھیں احساس کفالت پروگرام حسلہ تو پوری قوم کھو چکی ہے جادی صاحب حسلہ پوری قوم کھو چکی ہے ہمیں ہمارے حسلہ لفظ آپ سے میچ نہیں کرتا لفظ حسلہ آپ سے میچ نہیں کرتا آپ نے چھین لیا ہے حسلہ اس قوم آپ نے چین اس قوم سے چھین لیا ہے جو آپ نیزی صاحب اور آپ کے پاس حسلہ ہے تو آپ کو سلام ہے آپ کے اندلے کو سلام ہے ہم لے بھیک آپ لیں پیکج دیکھیں انہوں نے حافظ صاحب خون چوسا ہے ہم نے خون دیا ہے اور کیا خدا خیر کرے اگر خون چوسے گے تو کیا آلوگا انہوں نے تو خون چوس کے جو ہے اپنے بزنس حافظ صاحب یہ پروگرام کسی عوامی بازار پہ کریں ان کے ساتھ لوگ ہار پہنائیں گے ان کو یہ کسی بازار میں باق کریں لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے چلے وقفہ لے لیں وقفے کے بعد آتے تو پھر کنکلوڈ کرتے پروڈرپ کو وقفے کے بعد آکے کنکلوڈ کرتے کہتا ہے خون دینے میں یہ حال ہے خون لیں گے تو کیا حال ہوگا ویلکم بیک ناظرین لاس سیگمنٹ ہے عباس آفریدی صاحب آپ سے یہ ذرا آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں تحریک ادم اعتماد حلال اور پنجاب میں حرام کیوں اس کا جواب ایسا ہے کہ جہاں چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ حرام اور پنجاب کا حلال جو اکثریت اس وقت پیپلز پارٹی کی ساتھ موجود ہے اور چیئرمین سینٹ جو ہے اس کی تعداد پوری نہیں ہے اس وقت وہ میمبرانج جنہوں نے ان کو ووڈ دیا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کر دی تو اس کا مطلب ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں جیسے بلوچستان اس کے بعد چیئرمین سینٹ اس کے بعد پنجاب اس کے بعد فیڈرل سارا کامی ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ ہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے بعد پہلے کیسے تعداد موجود ہے اور چیئرمین بھی ان کا بن جائے گا کیسے ہی ختم چلیں دامرہ صاحب شروع کریں وہ کہتے ہیں بلوچستان کے بعد شروع کریں پہلے سینٹ پھر پنجاب پھر مرکز یہ جو جی ڈی پی جی ڈی پی کی گروت کی بات کرتے ہیں نا اتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل گیا ہے دراصل یہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جی ڈی پی کا ان کا مقصد ہے گیس ڈیزل پیٹرول اور ان کی قیمتوں میں انکریز کرنا اس میں گروت ضرور ہوا ہے قیمتوں میں تو یہ جی ڈی پی وہ نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ جی ڈی پی وہ ہے کہ گیس ڈیزل پیٹرول اور ان کی قیمتوں میں گروت جہاں تک تو انہوں نے اضافہ کر دیا اور جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ بات اب پوری قوم کو سمجھ میں آ جائے گی کہ پیپلز پارٹی کو ایک پائنٹ کے اوپر نکالا گیا پی ڈی ایم سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں ہے پہلے درنا ہوگا پہلے استیفائیں ہوں گی اس سے پہلے اگر ایک صوبے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں تو یہ سوال تو بنتا ہے تو یہ جو اب باس افریزی صاحب کہتے ہیں کہ چلے لیٹس سٹارٹ فرم سینٹ بلوچستان کے بات سینٹ تو کوئی حرج ہے اس کی اوپر تھی قیادت کا کہ آج بھی پی ڈی ایم میں پی پلس پارٹی کی پالیسی چل رہی ہے کہ استیفائیں نہیں آئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا یہی تو پی پلس پارٹی کہہ رہی تھی تو وہ تو کہہ رہا کہ آپ بندے پندرہ پندرہ بیس ایم پی اے چاہیے پنجاب میں آپ شو کر دیں ہم لے آتے ہیں نو کانفیڈنس او بھائی بلوچستان میں کیا ہوا تھا اپنے ہی گراتے ہیں نشمن پہ بجلیاں تو پنجاب میں بھی وہی ہونا ہے آپ در کیوں رہے ہو نیائے صاحب پنجاب میں بھی اپنوں نے نشمن پہ بجلیاں گرادے نہیں ہے اور پھر مرکز میں بھی ایسی ہونا ہے کیونکہ یہ چل رہی ہے کہ جس طرح بلوچستان میں ہوا ہے ایسی پنجاب نیشنل اسیمبلی میں یوسف رضا گلانی صاحب کیسے جیسے تھے ہمارے پاس نمبر تو نہیں تھے وہاں بھی اپنے اپنوں نے ہی گرائے تھی نشمن پہ بجلیاں میں سمجھتا ہوں ایک نیچرل بات ہے ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں پنجاب میں اس سے زیادہ پوری سوڑ جا پاکستان طریقہ انصاف اور ہمارا جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کبھی جو لوگ اکسریت میں ہوں گے جو لوگ اپنے بہتر نمائنہ چننا چاہیں گے چاہیں گے انشاءاللہ تعالی وہ پلوستان کا چیم منسٹر منتخب ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ کام جو ہے فام مت تفین سے ہو جائے گا اس میں کوئی ایسی خطرہ پنجاب میں تحریک ادم اعتماد یا مرکز میں عمران خان کی حکومت کو خطرہ نو کانفیڈنس موشن سے نو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ ساری جو ہے پرانی تنخواہ پر کام کریں گے جی اب بہت ساپری دیتا ہوں کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا آپ سب پرانی تنخواہ میں کام کریں گے ایسا ہے کہ اس وقت ملک اگر پرانی تنخواہ یا نئی تنخواہ یا خالی اقتدار کرنے کی بعد گورنمنٹ چلانے پہ کسی کو بھی بٹھا دو اور وہ ملک کی اکانومی کو اور عوام کو تباہ و برباد کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ تین سال بعد بھی کہ پچھلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے رہی بات اسیمبلی میں تو اسیمبلی میں جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں ان کے کچھ ممبران جو بلوچستان کے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی گئی ہے تو چیرمین عمران خان صاحب اور فلانا وہ یہ خود ایک ہمدردی کو لینے کیلئے ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ ہمیں ہمدردی ملے لوگوں کی یہ ملیں کہ ہمیں کام کرنے اور وہ خود ہی تنگ ہیں کہ کس طرح مجھے گرائے جائے اور کس طرح میں جان میری جان چھوکے بلوچستان کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ چیرمین سینٹ اور عمران خان کی اپروول میں اور خٹک صاحب آئے انہوں نے یہ کام کیا اور پوزیشن کہ وہ جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں مجھ سے اور ملک نہیں چل رہا عمران خان صاحب کی ایک انٹرویو ہے اس نے کہا پچیس کروڑ عوام کیلئے کبھی کدری بجلی نہیں ہے کوئی تنکائی نہیں ہے میں کیسے چلا ہوں اتنے بڑے ملک تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ پچیس کروڑ عوام کو جو ہے آپ وزیر آزم پچیس کروڑ عوام کے بن رہے ہیں پی ٹی آج دامرا صاحب یہ مظاہر ہے 29 تاریخ و پیپس پارٹی کا اعتجاج یہ مومنٹم بنے گا اور سب اسلامباد میں جمع ہوگی اپوزیشن آپ کو لگتا ہے ایک ایسے پوائنٹ پہ دیکھیں پورے ملک میں 29 تاریخ و پیپس پارٹی نے ویسے بھی مرحلے وال ہماری تحریک یاری تھی سیپٹیمبر سے لے کے ڈسٹرک ایڈ کواٹر میں پورے پاکستان بھی مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ 29 تاریخ و ایک بار پھر پورے پاکستان میں مظاہرے ہوں گے اور اس میں عوام شریک ہوگی عوام بلکل بیرار ہے کسی پوائنٹ پہ پی ڈی ایم سے ملتے میں نظر آتی ہے پیپس پارٹی کسی پوائنٹ پہ پیپس پارٹی پی ڈی ایم سے ملتی نظر آتی ہے چاہے اس پلیٹ فارم پہ نہ ہو دیکھیں ہم پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ میں بھی کٹھے ہیں اگر میگائی کے خلاف کوئی ایسا سڑک اور کوئی ایسی چورنگی آگئی جس میں ہم ساتھ مل جائیں گے متخب کرایا جا رہا ہے کسی ریوورڈ کا کسی بغاوت کا خدشہ پی ٹی آئی کے اندر نہیں ابھی وہ جو میرا بائی کہہ رہا تھا نا کہ پرانے تنخواد سارے کام کریں گے انہوں نے جو ہے اگر آپ کو یاد ایک نیپ کا ادارہ بنایا تھا جس کو ختم کیا تو ادھر ان سب کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں پھر اس کو ختم کیا ابھی ان کی تعداد ایسے ایک جانگیر ترین کو کسی کو بھی بنا لیں فرق کیا پڑتا ہے یہ جانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو کیسے روکن سٹیٹ بینک کا ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر چڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے باہر کے لوگوں کا پچیس کروڑ عوام کا کیا ہوگا یہ خدا معاف کریں ایک پورا ایک وہ کہتے ہیں ایسے کھٹے ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں صبح ہے کوئی کہتے ہیں رات ہے پورے قوم کے ساتھ مزاق ہو رہے ہیں سٹیٹ بینک والوں کا کیا کام ہے کہ ڈالر کے بارے میں بات کرے یہ فائننس منسٹر کا کام ہے نیسے نیسے جی ان کا میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ہی ڈنڈا ہے سب کا ان سب جو اپوزیشن کی انتشار پارٹی ہے کہ لوٹ لو اور ملک سے بھاگ جاؤ تو خدا رہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو انقلابی ہے تو کم از کم پاکستان تو واپس آ جائے نا عدالتوں کا سامنا کرے اور ووٹ کو عزت لو کا جو نعرب ہے اس کو بھی بحال کرے اگر جی سنجیدہ آپ حکومت چلائیں پرائم منسٹر کو تبدیل کریں حالا وہ کہہ رہے حکومت پی ٹی آئی چلائے لیکن اب پرائم منسٹر کو چینج کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ حکومت قائم ہوگی اور دو ہزار تئیس میں بھی پاکستان طریقے صاف اور عمران خواہ اللہ مافت رہے اللہ مافت رہے صاحب افراد صاحب کہتے ہیں دو ہزار تئیس میں بھی ہم نے جیت جانا ہے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پروڈیم انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی اللہ حافظ